پر نشانہ ساتھ رہے ہیں اب اوائیسی صاحب نے کڑی پردکریاں دی اور کہا ہے کہ دوسرے ایسے سانسد ہیں پورو سانسد جن کی ہتیاں کی گئی اور یہ صحیح نہیں ہے اوائیسی نے کہا کہ دوہزار دو گجرات دنگو کا ذکر کیا اور کہا کہ عتیق دوسرے مسلم پورو سانسد ہیں جن کی اس طرح سے ہتیاں کی گئی اتیق اشہ فتیہ کارڈ میں اوائیسی نے ربیوار کو ٹویٹ کیا اوائیسی نے لکھا اتیق دوسرے مسلم پورو سانسد ہیں جن کی نرمم طریقے سے ہتیاں کرتی گئی انہوں نے آگے لکھا اس سے پہلے احسان زافری کو دوہزار دو میں گجرات میں ایک بھیڑ نے بیرہمی سے بار ڈالا تھا اور آج اتیق احمد کی پولیس سراست میں گولی مار کر ہتیاں کرتی گئی تو جس طرح سے یہ اس انکاؤنٹر کو انجام دیا گیا اس کا اثر ہیدر آباد میں بھی دیکھنے کو ملا چونکہ ہیدر آباد سے ہی سانسد ہیں اصدودین اوائیسی اور ہیدر آباد سے ہم پرتکریہ لیتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہیں ناصر صدیقی ساواجی کارے کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ ان کا خاصہ جن سمپرک ہے اور سنگٹھن کے سیش نیتہ بھی ہیں ناصر صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا جس طریقے سے یو پی میں جو انکاؤنٹر ہوا کا پور سانسد کا ان کے بھائی کا حالانکہ ان کو کثیر طور پر مافیا بھی کہا جاتا ہے کیا پرتکریہ ہوگی آپ کی اور میں بولنا چاہتا ہوں کہ جو عدیق احمد ہے یا ان کے بھائی اسلام ان کو اگر وہ مافیا تھے ان کو سجا نہیں تو ہوئی اور اسلام سے سجا تو رہی ہوا ہے گو سجا برکرات کی وہ جیل میں سے جیل میں سے جیل کے لائے کر کے چلانور بات رہا تو گھر پلان کر کے یہ کام کیا کیا ہے اور وہ ایک ہی رپوٹر جو جائے گا پولیس کے بارے پولیس کے ساتھ تو سار پولیس کے ساتھ پولیس کے ساتھ کیا ہے اس کو انگویری کرتے رہی کرتے کرتے آئیسا کہ تو ہر میں nuevay ساتھ میں وہ گھوم رہا ہے آ کے جو ہے بلکل سرکشا کی گارنٹی گارنٹی پولیس کی تھی اور پولیس کی طرف سے لاپرواہی بھی ہوئی اور جانچ کے لیے بھی کہا گیا تمام لوگوں کو سسپنڈ بھی کیا گیا اور جانچ چل رہی ہے یہ ایک مسئلہ ہوا دوسرا مسئلہ ناصر صاحب یہ بھی ہے کہ آپ ہیدر آباد میں سکریہ ہیں لوگوں سے آپ کا جڑاب ہے وہاں پر اولڈ سٹی میں کافی لوگوں سے بلتے جلتے ہیں وہاں لوگوں کی کیا پرتکریہ ہے ایسے استطیق میں جبکہ ہمارے سانسط کافی مخار ہیں اصد الدین اوائیسی اس معاملے میں جی اصد دین اوائیسی صاحب سے بول رہا ہے ان کے ساتھ پورا ہیدر آباد جس کو ہیدر آباد کی عوام ہے اس لیے کہ جوائے میں یہ جس مدر ہوا ہے سانسط کافی یہ پولیس کے پولیس کے سامنے ہوا ہے پولیس کے حرادت میں ہو رہا ہے کسی کا مدر سانسط کافی رہا ہے کسی کا مدر ہوا ہے بلکل سانسط کافی رہا ہے سانسط کافی رہا ہے سانسط کافی رہا ہے ملتو بلکل ناصر صاحب بلکل آپ نے صحیح بتائے جی ناصر صاحب نے بالکل صحیح بتائے کہ جس طریقے سے ہوا وہ دکھا دیسا ہونا نہیں چاہیے چاہے ان کوٹ کے راستے ان کو سزا ملنی چاہیے اور جیسا کی ببین دھاراؤں کا اپنی ذکر کیا جس طریقے سے عتیق احمد کے اوپر آروب تھے لمبت معاملے تھے ویسے ہی مکہ مدری یوگی کے اوپر بھی کئی طرح کے معاملے ہیں اور وہ کورٹ میں چل رہا ہے دونوں سزا آفتہ نہیں تھے ایک طرح سے پرکریا چل لے تھی اور عتیق کو سزا ملنے کی استطیق میں وہ تھے اور انتیم طور پر سنوائی بھی چل رہی تھی اسی بیچے ان کو گولی ماری گئی تو ایک اور یہ یوگی کی جو ہے یہ یہ پرشنہ کفر لگا ہوا ہے یہ جو ہے وہ ہوتا ہے کیلکہ جو سوشل تو ہے نہیں راکھ دن مسلم کے خلاف جان جاتے رہے یوگی میں اور یہ وہ نے تھے ویڈان توبہ میں کہ میں مکتی میں مراؤں ہوں گا انہوں نے وہی کام کی اتر کی دکھایا یہ ایک ریکارڈ ہے ویڈان توبہ میں آپ دیکھ لیئے بلکل ناصر صاحب ایک اور بات جو اتیق احمد کا پریبار تھا ان کے کئی گھنشت میں ترکھاس کر اسد کے دو دوستوں کو پکڑا تھا اسٹی اپنے ہیدر آباد میں تو ہیدر آباد میں اس کو لے کر کے کافی حل چل ہے اور پولیس بھی کافی alert ہے تو اس کو لے کر کے کیا کہیں گے ہیدر آباد میں ایک سافٹ کارنر ہے اسد اور ان کے پریبار اتیق اور ان کے پریبار کو لے کر کے پولیس بھی نظر بنایا ہوئے ہیں اسٹی اپ بھی نظر بنایا ہوئے ہیں کہ کہیں ایسا کوئی connection تو نہ ہو جائے کیا کہیں گے آپ بلکل 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 آپ کی آواز بہت دور تک پہنچ رہی ہے بلکل بلکل آپ کی آواز بہت دور تک پہنچ رہی ہے تو ناصر صدی کی ساوازی کارے کرتا ہے اور کافی سکری ہے ہیدر آباد میں لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی باتیں رکھی اتیق احمد ہیدر آباد سے سانسط اصدودین اوائیسی کے سیاسی ویچاروں سے کافی پربھاوت تھے اتیق اکثر پینڈرائیب میں ڈلبا کر اوائیسی کے بھاشنوں کو جیل میں مگائے کرتے تھے جیسا کہ ان کے پتر نے کتھت طور پر کہا تھا اپنے پتا کے بارے میں اور سنا کرتے تھے اتیق احمد جیل کے اندر اوائیسی صاحب کے بھاشنوں کو اتیق احمد اور ان کے پریوار کے کئی گھنشت مدر ہیدر آباد میں بتایا جاتے ہیں اور اس کو لے کر اسٹی اپ نے کچھ دن پہلے ہی اصد کے دو دوستوں کو ہیدر آباد سے اٹھایا تھا مانا جاتا ہے کہ لکھنو میں اصد کا موبائل فون اور ایٹی ایم کارڈ استعمال کیا گیا تھا اور تو اور اسی ہیدر آبادی شخص نے اصد کے موبائل سے تمام لوگوں سے باتچیت کی تھی اور اس کے علاوہ اصد کے ایٹی ایم کارڈ کا بھی استعمال کیا گیا تھا اصد کے کارڈ سے ایٹی ایم بوت سے پیسے نکالے گئے تھے اس کے علاوہ ایک کیفے میں جا کر وہاں بھی کارڈ سے پیونٹ کیا گیا تھا وعداد کے دن اصد کی موجودگی لکھنو میں دکھانے کے لیے اس کے ہیدر آبادی دوست نے موبائل فون اور ایٹی ایم کارڈ کا استعمال کیا تھا پھر اصد کے انکاؤنٹر کے بعد یوک نے جو اصد کا موبائل فون اور ان کا باقی جو سابان تھا ان کے فلیٹ میں چھوڑ دیا تھا جانکاری کے مطابق یا یوک لکھنو کے امپیریل کالج کے نزدیک وعداد میں شامل ایک شوٹر سے بھی ملا تھا اتنا ہی نہیں اس نے وعداد کے بعد بھی اصد کی مدد کی تھی معاملے کا خلاصہ ہونے کے بعد یوک اپنے بھائی کے ساتھ لگا تھا ٹھکانے بدل رہا تھا بیتے کچھ دنوں سے اصد کے دوست ہیدر آباد میں ایک جگہ چھپا ہوا تھا اور اسٹی ایف نے اصد کے دوست اور اس کے بھائی کو ہیدر آباد سے حراست پہ لیا کافی ساری پوشتاش میں جانکاری ملی اس کے بعد انکاؤنٹر کو میں جو اصد کا انکاؤنٹر ہوا تھا اس میں ایک طرح سے کہیں کہ لیڈ ملی پولس کو اور اس پورے کھٹا کرم کو انشاب دیا گیا کل ملا کر کہا جا ہے تو جس طرح سے عطیق احمد ان کے پریبار کا انکاؤنٹر کیا گیا عطیق اور ان کے بھائی کے انکاؤنٹر ان کے برڈر کو ایک طرح سے بہت ہی سنگین مارا جا رہا ہے چونکہ ان کی سرکشہ کی گارنٹی پولس کے ہاتھوں بھی تھی بابیود اس کے ان دونوں کو سرعام جس طرح سے مارا گیا وہ غلط تھا ہر کونے سے اس طرح کی آباز آ رہی ہیں اور سیدھے طور پر مکہ منتری یوگی آدھے تینات پر بھی آروپ لگائے جا رہے ہیں سازش کی بات کہی جا رہی ہے اور انڈیپینڈنٹ ایجنسی سے جانچ کروانے کی بات اٹھائی ہے سانسد اسدودین اوویسی نے اوویسی صاحب نے صاف کہا ہے کی چونکہ اس معاملے میں پوری طرح سے یوپی پولس کی بھومی کا ہے تو زائد طور پر یوپی پولس کے آلادھکاری بھی جانچ نہیں کر سکتے نشپکش جانچ نہیں کر سکتے اگر نشپکش جانچ کروانی ہے تو کسی انڈیپینڈنٹ کینڈری ایجنسی سے پورے معاملے کی جانچ کروائی جائے جس میں یوپی پولس کی جو بھومی کا تھی کہیں کسی کے اشارے میں تو اس طرح کی باتیں نہیں کرائے گی اس کو پوری پختہ جانچ کی جائے تاکہ لوگوں کو بھروسہ ہو سکے کہ پولس ایسا کام نہیں کرتی کہ اپنے حراست اپنے کسٹڈی میں لیے کسی اپراد ہی کو برباتے عموماً ایسا ہوتا بھی نہیں ہے قانونی جانکار ایسا بتاتے ہیں کہ عدالت کے آدیش پر ہی کسی آروپی کو پولس کسٹڈی دیا جاتا ہے اور اس تصدیق کے ساتھ دیا جاتا ہے کہ آروپی کی پوری رکھوالی پولس کرے گی پوری سرکشہ کرے گی ان کی جان اور مال کی حفاظت کرے گی یہاں پر یوپی پولس کی طرف سے بھاری چوک کی بات کہی جا رہی ہے اور اس پورے معاملے کو ایک سازش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اس سازش کو لے کر کے کتھت شازش کو لے کر کے حیدرباد میں بھی تمام پرتکریائیں مل رہی ہیں حیدرباد میں لوگ ناراض ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ سمویتھانک سلسطھاؤں کو نقصان پہنچے گا اگر اس طرح کے معاملے بار بار آتے رہے عتیقہ مد ایک لمبے سبے سے ان کا کریئر تھا راجنیتی میں اور اس سے پہلے آپرادھیک جگت میں ان پر کئی طرح کے سنگین عاروپ تھے ان معاملوں میں کئی میں تو گواہی ہی نہیں ہوئی اور کئی معاملے میں انہیں سزا تک نہیں ہو سکی اور اسی بیچ ان کا مرڈر ہو گیا تو عتیق احمد کی جو ویکتگت اور راجنیتک چھوی تھی اس کو اوائیسی صاحب سے لنک کیا جائے تو عتیق احمد مورید تھے اسد الدین اوائیسی کا کہ تو یہ ایک حیدرباد کریکشن آتا ہے اور دوسرا حیدرباد کریکشن اس میں یہ آتا ہے کہ عتیق احمد کے دیونگت پتر اصد ان کے کئی گھنشت مطر حیدرباد کے رہنے والے تھے یا تک کہ اصد کے انکاؤنٹر کے بعد اس اسٹی ایف نے حیدرباد میں کئی طرح کی چھانبین کی تھی اور جیسے ہی یہ پورا معاملہ ہوا اصد الدین اوائیسی زائر طور پر ایک زیبیدار نیتہ ہے بڑے نیتہ ہیں ان کے آواز پورے دیش میں سنی جاتی ہے اوائیسی صاحب نے ایک کڑی پرتکریہ دی اور کہا کہ جس طرح سے پولس انکاؤنٹر ہوا پولس کسٹڈی میں جو عتیق احمد ان کے بھائی کی ہتیا کی گئی اس سے جو سمویتھانک سنستائیں ہیں جو ہمارے کورٹس ہیں ان کی استحتی کمزور ہوگی اور اس معاملے میں اوائیسی صاحب نے کھل کر کے انڈیپینڈنٹ جانچ ایجنسی سے جانچ کروانے کی مانگ کی ہے اوائیسی نے ایک اور بڑی بات کہی کی جو ہتیا سانسد پور سانسد کی ہتیا کی بات آتی ہے تو اس میں عتیق احمد دوسرے نمبر کے ایسے پور سانسد ہے جن کی ہتیا کی گئی قریشی کے ہتیا کی گئی تھی گجرات دھنگوں کے بابلے میں حالانکہ دونوں کا پریپریکش الگ تھا قریشی صاحب اس میں ایک سلجھے ہوئے دیتا تھے اور دھنگوں کی چپیٹ میں آگئے تھے اور ابھی عتیق احمد کا معاملہ کچھ الگ ہے عتیق احمد پر سنگین آروپ تھے اور وہ بڑے آروپی تھے انہیں مافیا تک کی سنگین دی گئی تھی تو کل بلا کر کے عتیق احمد کی جس طریقے سے ہتیا ہوئی ہے اس کی پرزور پختہ اور مکمل جانچ کی بات کہی جاری ہے اور ظاہر طور پر امید کرتے ہیں کہ اس معاملے میں جانچ ہوگی اور کسی بھی طریقے سے اگر کوئی سازش رچی گئی ہے تو اس کا بھنڈا پھوڑ ہوگا تو اس طریقے سے جو استطیعہ بن رہی ہیں تو لگتا ہے کیوں بھی سرکار بھی دباؤ میں ہے خود مکہ منتری پر کافی پریشر ہے یوگی آدھے تینات پر بھی کافی پریشر ہے اور یوگی آدھے تینات نے انکاؤنٹر کے تدکال بات جو انکاؤنٹر ہوا آسد کا انکاؤنٹر ہوا اور اس کے بعد جس طریقے سے مرڈر ہوا عتیق احمد اور ان کے بھائی کا اس کے بعد میٹنگز کی جس میں ڈی جی اور ای ڈی جی لیول کے تمام آلادکاری تھے اور مکہ منتری نے اس وقت کڑے شبدوں میں کہا کہ یہ سب کچھ جو بھی ہوا اس کی جانچ ریپورٹ ان کی ملنی چاہیے لیکن جو باہری نیتہ ہے جو پرتیپکش کے نیتہ ہے جو ویرودھی نیتہ وہ ساپ طور پر کر رہے ہیں کہ یوگی آدھے تینات کی پولس کی کسی طرح کی جانچ پر انہیں کوئی قطعی بھروسہ نہیں ہے کیندری جانچ ہونی چاہیے تو اس بولیٹن بھی فیلال اتنا ہی دیجے اچاست مبسکار